جی سی سی اور آسیان ممالک کے سربراہان کے درمیان مشترکہ اجلاس جاری ہے اجلاس مطالق انڈونیشیا اور سعودی وزراء خارجہ کے جانب سے مشترکہ بریفنگ دی گئی مزید جانتے ہیں سعودی عرب میں موجود ہمارے نمائندے نائم خانزادہ سے جی نائم بتائیے گا جس وقت ہم موجود ہیں ریاد میں اور آسیان اور جی سی سی کی جانب سے جو ہے وہ مشترکہ طور کے اوپر ایک علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے دونوں جانب کے جو ہے وہ سعودی عرب کے جو ہے وہ جی سی سی کی جانب سے وزراء خارجہ جبکہ انڈونیشیا کی جو وزراء خارجہ تھی ان کی جانب سے جو ہے وہ مشترکہ طور کے اوپر ایک علامیہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ جی سی سی اور آسیان کی جانب سے دوہزار چوبیس اور دوہزار اٹھائیس تک کے لیے جو ہے وہ پلان بنائے گئے ہیں اور خاص طور کے اقتصادی معاملات کے اندر جبکہ اسرائیل کے حوالے اور جو غزہ میں جو معاملات چل رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ سخت علامیہ جاری کیا گیا اور ان کا یہ کہا گیا کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے پانی اور جو بجلی کی جو ہے وہ بندش کی گئی ہے اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور جبکہ اس کے ساتھ جو ہے جہاں پہ جو سیویلین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے مزمت بھی کی گئی ہے تو اس سخت علامیہ جو ہے وہ جیسیسی اور آسیان کی جانب سے اسرائیل کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے نائم آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جماعت اسلامی نے مسلوم فلسطینیوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان بھر کی مساجد کے باہر فلسطین سے اظہار ایک چہتی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور فنٹ بھی جمع کر رہے ہیں انہوں نے کہا پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کس کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کی اصولی موقف کے مطابق عالمی سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کرے